مال روڈ پر چیرنگ کروس جہاں پر پنجاب اسمبلی کے سامنے احتجاج ہو رہا ہے طلبہ احتجاج کر رہے ہیں گدشت روز مبینہ زیادتی کا واقعہ سوشل میڈیا پر مندر ایام پر آیا اس کی تحقیق و تفتیش اصلت جاری ہے لیکن طلبہ کی جانت سے احتجاج بھی جاری ہے امی فرواہ ہمارے ساتھ موجود ہے فرواہ یہ کہیے گا کہ آپ نے طلبہ سے بھی بات کی ہوگی طلبہ کا کیا کہنا ہے احتجاجی طلبہ سے کوئی مساکرات وغیرہ ہو رہے ہیں جی بلکل یہاں پر پنجاب اسمبلی کے سامنے ابھی کچھ دیر پہلے جو ہے یہ جو سٹوڈنٹ سے انہوں نے احتجاج بھی کیا دھرنا بھی دیا یہ ایک ریلی کی شکل میں جیسی یونیورسٹی سے نکل کر پنجاب اسمبلی کے سامنے ہی گچے ہوئے ہیں اور ان کا جو احتجاج تھا جو نیجی کالیج کے اندر طلبہ اس کے علاوہ لاہور کالیج فور ویمن یونیورسٹی کے اندر سٹوڈنٹس کو حیراسہ کیا گیا اسی حوالے سے تھا اور ان کا جو مطالبہ تھا وہ یہی تھا کہ تمام جتنے بھی کالیجز ہیں یونیورسٹیز ہیں ان کے سب کیمپیسز ہیں وہاں پہ حیراسمنٹ جو ہے وہ کمیٹی بنانی چاہیے اور اس میں حیراسمنٹ کے اندر سٹوڈنٹس فیمیل سٹوڈنٹس کو لازمی شامل کیا جائے اور یہاں پر ان کے مطالبات یہی تھے کہ یہاں پر صرف ایک نیجی کالیج کے اندر یہ واقعات نہیں ہو رہے سرکاری اور پرائیوٹ کالیجز اور یونیورسٹیوں میں اسی قسم کے واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں آپ کو ایک بار پھر سے بتائیں کہ لاہور میں کالیج کی طالبہ سے مبینہ زیادتی کے معاملے پر پنجاب اسمبلی کے سامنے طلبہ کا احتجاج ابھی جاری ہے طلبہ نے دھرنا دیا ہوا ہے امی فروا ہمارے ساتھ موجود ہیں امی فروا بتائیے کیا مطالبات ہیں گورنمنٹ کالیج کے بھی وہاں پر طلبہ موجود ہیں کیا مطالبات وہ کر رہے ہیں اور کوئی مذاکرات وغیرہ ہو رہے ہیں ان سے مبیجنہ زیادتی ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ جو لاہور کالیج کے اندر طلبہ کو حراسہ کیا گیا اس کے بعد سے اس کے علاوہ بھی دے کر کالیجز جو یونیورسٹی میں آئے روز یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں اس پر تمام مختلف کالیجز خاص طور پر جیسی یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس نے مل کر ایک تنظیم بنائی ہے جو کہ پوکریسیف سٹوڈنٹس کولیکٹیف کے نام سے ہے اور حراسمنٹ کے حوالے سے انہوں نے آج یہ احتجاج ریکارڈ کروایا ہے اور یہ جو احتجاج اور انہوں نے دھرنا دیا ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ جو آئے روز یونیورسٹی اور کالیجز میں احتجاج ہوتے رہتے ہیں حراس کیا جاتا ہے سٹوڈنٹس کو اور اسی طرح سے موبیجنہ زیادتی کے کوئی واقعات بھی ریپورٹ ہوتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے تو ایک ہیومر رائٹس کمیٹی جو ہے وہ بنائی جائے جس میں ججز کو بھی شامل کیا جائے اس کے ساتھ سٹوڈنٹس کو شامل کیا جائے اور خاص طور پر فیمیل سٹوڈنٹ کو لازمی اس میں شامل کیا جائے تاکہ جو وائلیشن ہوتی ہے جیسے کل ہم نے دیکھا کہ نیجی کالیج کے سامنے سٹوڈنٹس کو ڈنٹے مارے گے سیکیورٹی گارڈ سے بھی مارا پولیس نے بھی مارا تو اس کے بعد وہ زخمی ہوئے ایک تو ہیومر رائٹس کمیٹی بنائے جائے دوسرا ہیراسمنٹ کے حوالے سے سب کیمپسز کے اندر پروپر ایک انتظام ہونا چاہیے جہاں پر سٹوڈنٹس اپنی نہ صرف وہ اپلیکیشنز جو ہیں وہ لے کر جائیں اس کے ساتھ ساتھ ان کے خلاف پروپر جو ہے وہ جو کامٹنی چاہیے اس کے لیے انہوں نے آج یہ احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کروایا ہے بہت شکریہ آپ کا ممی فرما ہمارے ساتھ پہنچتی اہم خبر سے ہمیں آگاہ کر رہی تھی